میں اس پر آیت آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلے تو اس میں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہیں نا جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے جب بھی کوئی اہم خبر ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں وَلَوْرَدُّوْهُ الْرَسُولِ وَإِلَىٰ أُلِلْأَمْرِ مِّنْهُمْ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آتے یا اولوالعمر کی طرف لوٹ آتے اولوالعمر کہتے ہیں حاکم کو بھی اور کسی بھی معاملے میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اولوالعمر کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے تو لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِّنْهُمْ وہ لوگ جو استمباد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے ہیں استمباد عربی میں کہتے ہیں کونے سے پانی نکالنا نا ڈول سے تو خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنا سمجھ رہے ہیں تو ہر قسم کی جو خبر ہے جو بھی اہم ہو تو اس آئیس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لاکے رکھ دیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے اسی آئیس سے علماء نے استدلال کیا مجتہیدین کے بارے میں بھی کہ حدیث بھی ایک خبر ہے نا بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو وہ خبر ہے تو فرمایا اس خبر کے ماہرین کون ہوتے ہیں مشتہیدین تو عوام کو چاہیے جب اس کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو مسائل کے باب میں ہیں تو خود سے اس کی تشریح نہ کرے بلکہ اس کو لٹائے علماء کی طرف مشتہیدین اور علماء کی طرف تو علماء کیا کریں گے لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ جن میں استمباد کی صلاحیت ہے وہ اس کی حقیقت جان کر آپ کو بتا دیں گے کہ اس حدیث کا حقیقت میں مطلب ہے کیا سمن میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے ورنہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا ظاہر کچھ ہے حقیقی معنی کچھ اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے عامال کی ضرورت ولو بھائی نہیں ہے لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اس کو یہ عذاب ہوگا جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا آپ کو بتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا وہ حدیث سنا رہے ہیں سب حضرت عمر ملے ان کو حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتہ نعلین وہ بطورے نعل مبارک بطورے دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے حضرت عمر ملے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا فرماتے ہیں حضرت عمر ایسے غزب ناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا کیوں منع کیا کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے لوگ کہیں گے بھئی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے جنت میں اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں آج میں نے دو حدیثیں چھوڑ دی ہیں ریاض السالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں آج میں نے جان کر دو حدیثیں چھوڑی ہیں کیوں چھوڑی ہیں میں نے ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلص سمجھیں گے اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو کوئی بھی گناہ نہ کرے اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا مار دے گا اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کرے اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے لوگ جری ہو جائیں گے وہ ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہے کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہ کچھ ہنم میں ڈالتا ہے بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کری رہا ہوتا ہے تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کوئی زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے سمجھ آرہی بات تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے غلطی نہیں ہو رہی سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنی اچھے تھے ہمیں تو ایسی جنت میں بھی کیا خیال ہے بھائی باپ رحم دل ہے کیا مطلب بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے تب بیٹا تعریف کرے گا میرا اببا بہت اچھا ہے اگر آپ صبح شام اببا اببا کرتے رہتے ہو ہر وقت اببا کی خدمت میں اببا کے پاؤں دبارے ہو اببا کی شلوار اس طریقہ کر رہے ہو اببا کی کمیز اس طریقہ کر رہے ہو اببا کی پگڑی اس طریقہ اگر پگڑی پہنتے ہیں آج کل کے اببا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں تو پینٹ اس طریقہ آپ نے اببا کی سارا خیال ہر وقت اببا میرے اببا میرے اببا تو اببا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی میرا بیٹا بہت اچھا تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی اببہ کے ساتھ اچھے ہیں تو اببہ بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا یہ آج کل کون اببہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو اببہ کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی اببہ اپریشیٹ کرے لیکن آپ نالائق اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آکے کھڑا ہوتا ہے کہہ رہا ہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا کیا ہے حل پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے یار اببہ نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ اببہ نے پردہ بھی ڈالا ہے مجھے لوگوں کے سامنے ظلیل بھی نہیں کیا جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونے ہر بیٹا ہے حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں ایک وقت آئے گا آپ کا دل اببہ کے لیے پگل جائے گا تو اللہ پتا ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑو روزہ بھی رکھو سب کچھ ہے لیکن پہلے محبت تو کرو یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو یہ خشک روزیں نہیں چاہیے اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے گناہ ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ ماف کر دے ماف کر دے تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھئی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں ماف کر رہا ہوں اس کو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو کیسی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے یہ کل پڑھوں گا حضرت صالیم نا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے ماف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں اس بندے سے گناہ ہوا بہت سے گناہ ہوتے ہیں اس سے بھی ہوا بہت سے میرے پاس مافی مانگنے نہیں آئے یہ آیا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو پتا ہے انہ لہو ربن اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اس کو پتا ہے یہ اس جذبے سے آ جائے ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً بھائی گناہ پر فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں کوئی فوراً سزا ملتی ہے چور بھی گھوم رہے ہیں ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں قاتل بھی گھوم رہے ہیں ماں باپ کے نافرمان بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے ایسا ہی ہے نا کیا خیال ہے بھائی جان بنتی ہے نے زیادہ کھانے پینے سے تو بہت دفعہ تو حلال سے یہ بن جاتی ہے لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھائے ان کی صحتیح الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے تو کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرشنوں سے کہت کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں یا تو فوراں سزا مل رہی ہوتی نا پھر تو سارے آ جاتے ہیں سب کو پتہ ہے آپ سزا ملنے والی ہیں سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے پاس آگئے اللہ مار دے اللہ سزا دے دے لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا وہ قدرت رکھتا ہے اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ لَا مَلْ جَعْ وَلَا مَنْ جَعْ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ حدیث میں دعا سکھائیے اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا اب تو میرے لئے موت ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے اس نے بتایا کہ میں نے قوم آت قوم سموت کو تباہ کر دیا فیرون کو دریہ میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے تو اب اسی کے پاس آگے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا